بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں کہ ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر کہتا کیا ہے ڈالٹنز نے یہ کام کیا تھا اور اس نے یہ بتایا ہمیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ گیسز ہیں دو گیسز ہیں تین گیسز ہیں یا چار گیسز ہیں تو ساری گیسز اپنی اپنی کپیسٹی کے لحاظ سے کنٹینر کے اندر پریشر اگزرٹ کر رہے ہیں اب ہمیں ٹوٹل پریشر تو معلوم ہے لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پارشل پریشر اس کا کیا ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا پارشل پریشر سے مراد تھا کہ گیس ون گیس ٹو گیس تھری مطلب کہ آپ کے پاس مکسچر ہے تین گیسز کا تو وہ تین گیسز میں گیس نمبر ون جو کہ بک میں اس نے ڈسکس کی ہوئی تھی ہائیڈروجن گیس نمبر ٹو میتھین اور گیس نمبر تھری آکسیجن یہ تینوں گیسز علیدہ علیدہ کتنا پریشر لگا رہی ہیں یہ ہم کس طرح سے فائنڈ آٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کی ہم نے بات کی پی ٹی تھا جو کہ ٹوٹل پریشر تھا بچوں ہم نے اس کو سالو کیا اس کے بعد ہم چلے گے ڈیریویشن کی طرف پھر ہم نے اس میں کانسٹینٹس کی بات کی ہم نے اس کے اندر ویریبلز کی بات کی اور ساری چیزیں اسی طرح سے ہم نے سٹڈی کی اس کا ایک سب ٹوپک ہے جو کہ جس کا آپ کے پاس ہیڈنگ جو ہوگی وہ آپ کے پاس کیا تھی وہ ہے آپ کے پاس calculation of partial pressure of a gas ٹھیک ہے تو ہم نے calculate کرنا ہے partial pressure کو تو partial pressure پھر سے وہی بات آگئی کہ ہمارے پاس total pressure ہے اب وہ total pressure ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی gas ہو it may be more than one gas تو اس میں سے اگر for example دو gases ہیں تو کونسی gas کتنا pressure exert کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ partial pressure کسی بھی gas کا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک تو آپ کو یا تو اس کا mass پتا ہونا چاہیے یا اس کی amount amount mean amount mean number of moles of a gas یہ کس کے لیے ہے جس gas کا اپنے partial pressure find out کرنا ہے اس کے لیے students آپ کو اس gas کا یا تو mass پتا ہونا چاہیے یا اس کی amount مطلب کے number of moles پتا ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے total pressure total pressure اگر ہم بات کریں آج پھر دوبارہ سے let's say آپ کے پاس بچو یہ ہے جی یہ container ٹھیک ہے اس کے اندر میں black dot لگا رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر blue dot لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز کس چیز کو represent کر رہی ہے black اور blue ہم کہہ لیتے ہیں جی یہ کیا ہے gas one ہے اور جو black والا ہے یہ کیا ہے gas two ہے مطلب کے میں نے ان کو الگ الگ color سے represent کر کے یہ چیز بچوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ اس container کے اندر cylinder کے اندر دو gases تھی تو ان کو میں نے different color سے represent کر دیا اب ہوگا تو بچوں یہ total pressure تو یہ ہے جو یہ دونوں gases مل کے لگا رہی ہیں لیکن partial pressure کیا ہے بچوں کہ blue والی gas جو کہ gas one ہے وہ کتنا pressure لگا رہی ہے اور black والی gas جو کہ gas two ہے وہ کتنا pressure لگا رہی ہے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کیا کے پاس 50-50% pressure لگائیں for example ایک گاڑی بند ہو گئی ہے start نہیں ہو رہی اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو دو بچے یا دو لڑکے اس کو push کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں لڑکے ایک ہی force کے ساتھ ایک ہی pressure کے ساتھ اس کو push کر رہے ہیں might possible ایک میں زور کم ہو یا وہ لگا کم رہا ہو اور دوسرا والا اپنی pushing capacity جو ہے وہ زیادہ use کر رہا ہوتے ہیں partial pressure of the gas i hope آپ کو تھوڑا بود اس میں understanding ہو گئی ہوگی اس کے بعد دیکھیں بچوں کہتا کہ آپ پتا ہونا چاہیے total pressure اور total number of moles in the mixture اب اس میں کہتا ہے کہ اگر آپ یہ relation find out کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ suppose کریں mixture of gases جس طرح سے میں ایدھر 1 بی ہے تو وہ ایک خاص volume میں ایک خاص خجم میں جو ہے ایک خاص container میں وہ move کر رہے ہیں تو ان کا pressure ہے وہ کتنا ہے 1 ATM pressure ہے تو سنڈ ہم اس میں کیا کرنا ہے ان کے number of moles ہوں گے اس کو لکھ دیں گے N A مطلب number of moles of gas A اور اس کو ہم لکھ دیں گے کیا N B مطلب کے number of moles of the gas B اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ use کریں گے اپنی ایک equation اور وہ equation کون سی تھی وہ تھی according to general gas equation اوکے بچوں یہ کیا تھی PV is equals to N R T ٹھیک ہے تو بچوں یہ آپ کے پاس general gas equation تھی جس کو آپ نے prove بھی کیا solve بھی کیا اور آپ نے ساری بات کی اب یہ equation لکھتا ہوں for equation for the mixture of gases ہم اس کو بول سکتے ہیں یہاں پہ equation for the mixture of gases for mixture of gases ٹھیک ہے تو mixture ہے تو مطلب کہ mixture کے اندر کیا ہوتا ہے کہ total pressure ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو لکھ دیں گے T means total pressure اور N کو لکھ دیں گے T مطلب کہ total number of moles اس کے بعد بیٹا آپ اکثر بچے اس چیز میں confuse ہو جاتے ہیں کہ سر ہم نے V کے ساتھ total نہیں لکھا R کے ساتھ نہیں لکھا T کے ساتھ نہیں لکھا تو بچوں اس کی reason یہ ہے کہ یہ V یہ R اور یہ T یہ سب کے سب کیا ہیں یہ constants ہیں constants mean ان کی value change نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ بچوں دیکھیں gas جس volume which was 0.0821 اور آگے اس کے unit ہے تو مطلب یہ بھی کیا ہوا یہ بھی gas constant ہے اور T temperature جس temperature پہ change نہیں ہوگا اب دیکھیں بچوں میں دوسری equation لکھتا ہوں تو general gas equation لکھوں گا تو وہ لکھوں گا PV is equals to N R T تو بیٹا اس کو میں لکھ دوں گا A اور اس کو بھی لکھ دوں گا A مطلب کہ یہ کس کے لئے ہے A gas کے لئے تو میں یہاں لکھوں گا for gas A ٹھیک ہے اسی طرح سے میں یہاں پہ لکھ دوں گا P B V is equals to N B اور R T تو بچوں یہ میں کس کے لئے لکھ دوں گا یہ میں لکھ دوں گا for gas B I hope کہ آپ کو یہ point clear ہو گیا ٹھیک ہے جنرل gas equation ہم نے solve کیا اب دیکھیں بچوں آپ نے اگر partial pressure نکال na A کا یا پارش pressure نکال B کا تو جس gas کا find out کر نے اس کو numerator میں رکھیں اور total کے ساتھ کیا کر دیں divide تو آئیے ہم partial pressure of A نکال تے ہیں for partial pressure of gas A ٹھیک ہے تو میں A کو find کرنے تو میں لکھوں گا P A V is equal to N A اور R T تو بچوں میں نے کہا تھا اس کو total سے divide کریں تو total کیا ہے P T V اور over N T اور R T بچوں دیکھیں یہاں پہ V اور V بلکل same constant بھی تھا تو یہ بچوں آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ cancel out ہو جائے یہ دیکھیں یہ cancel R R سے وہ P A اور P T نہیں ہو سکتا کیونکہ different ہے اس کے ساتھ A ہے اور T N A اور NT نہیں ہو سکتا اب ہم کیا کریں گے بچوں اب ہم اس کے اندر یہ کریں کہ ہمارے پاس new equation آئی P A over P T is equal to N A over NT یہ P T یہاں پہ divide ہو رہے اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو value بن گئی P A is equal to N A over NT multiply by PT بچوں آپ کے پاس چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ہے equation N A over NT یہ کس کے برابر ہوگا X A کے کیوں بچوں یہ آپ کے پاس فارمولہ ہے کہ number of moles of A of moles of A اور total number of moles of gas is equal to اس کو کہتے ہیں بیٹا mole fraction mole fraction of A یہ آپ نے match میں بھی پڑھا ہوگا statistics میں بھی ہے تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے مطلب کہ میں نے یہ بتانا چاہا کہ آپ کے پاس N A اور NT کس کے برابر ہے X A کے تو بچوں کیا لکھیں گے آپ یہاں بے لکھیں گے PA is equals to X A dot PT dot mean multiply کہہ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے آپ X A کو find out کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آگے بات کرتے ہیں If you want to solve the value for PB تو آپ لکھیں PB is equal to NB RT over PT total value جو تھی آپ کے پاس اور sorry NT آئے گا RT تو بچوں کیا ہوگا آپ کے پاس again again آپ کے پاس V اور RT cut جائیں گے اور آپ کے پاس value کیا رہ جائے گی یہ رہ جائے PB over partial pressure of B gas over total pressure اور یہاں پہ number of moles of B اور total number of moles of the gas جس طرح اس میں کیا PT یہاں پہ divide out جا کے multiply ہو جائے تو PB is equals to becomes equals to PB over NT XA اب اس میں NB over NT is equal to XB ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ number of moles of A تھے XA آیا تو ہم کیا کر دیں PB is equals to XB dot PT تو بچوں یہ وہ method ہے جس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنا partial pressure کسی unknown gas کا اس کو آپ find out کر سکتے ہیں تو یہ topic جو ہے Dalton law کا یہ اس کی calculation تھی وہ آپ کے جو اپنی daily life میں آپ use کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو apply دول لٹن کی کچھ applications بھی مجود ہیں جن کی آج ہم بات کریں گے اور دوسرا یہ بتاتا چلوں بچوں کو کہ یہ وہ applications ہیں جو کے long دی دفعہ ہیں چار applications چار applications ہیں دول لٹن کی تو اگر long application آئے گی تو بیٹا یہ کیا ہوگی یہ آپ کے پاس شوٹ میں آئے گی تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں دول لٹن کی کچھ application تو بچوں پہلی کیا ہے پہلی آپ دیکھتے ہیں کچھ gases ہوتی ہیں جب آپ کسی water کو گھر میں پانی اُبال رہے ہیں تو بیٹا آپ اوپر اس کے آ جائے گی اس کے اوپر اب ہم نے چیک کرنا تھا پریشر ٹائپ آپ کہہ لیں وہ اڑھ رہے ہیں اوپر گیس کا پریشر چیک کرنا تھا لیکن کیا ہوا ہمارے پاس پریشر نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیونکہ بچوں ہمارے پاس ڈرائے گیس نہیں تھی ہمارے ساتھ نیچے سے ساتھ water vapors بھی آرہے تھے اس کی میں آپ کو آسان اگزامپل بلکہ اس سے بھی کم فل سٹوف پہ چڑھا دیں وہ خالی ہو جائے گا کیوں temperature جب بڑھتا ہے تو water کی kinetic energy پڑھ جاتی ہے اور جب water کی kinetic energy بڑھتی ہے تو molecules زیادہ تیز سے escape کرنے لگ جاتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ evaporation rate faster ہو جاتا ہے اور ہمارا پانی اس میں ختم ہو جاتا تو میں اس میں یہ ہی بتانا چاہا کہ جب نیچے آگ جل رہی ہو گئی تو dry gas نہیں نکلے گی بیٹا سات water vapors نکلیں گے کیونکہ evaporation ہو رہی ہے تو ہم gas pressure معلوم نہیں کر پائیں گے تو ہم gas pressure pressure معلوم کرنا تھا تو اس کے لئے ہم نے use کی equation p dry is equal to p dry plus vapor pressure ہم لکھیں گے p moist is equal to p dry plus p water vapors ٹھیک ہے p water vapors تو بچو یہ کیا ہے یہ ہے آپ کے پاس نمی جو اس کے اندر آ رہی تھی یہ کیا تھی آپ کے پاس نمی اور ہمیں چاہیے تھی highly dry gas یہ ہمیں required pressure of dry gas اور یہ water کا vapor pressure aqueous tension بھی اس کو کہتے ہیں جو کہ اس میں produce ہو رہی ہے بچو میں نے اب آپ کو بتایا aqueous tension بھی کہتے ہیں تو آئیے ہم اس کو aqueous tension ہی لکھ لیتے ہیں p moist is equal to p dry plus aqueous اور میں نے کیا لکھ دیا tension اب بچو آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم find out کرنا ہوتا اس کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا p dry کو find out کرنا ہے تو aqueous tension کو اہاں سے ادھر لے جائیں تو آپ کے پاس جو value آ جاتی ہے وہ رہا جائے گا ادھر p dry اکیلا partial pressure of dry gas is equal to بچو کیا ہوگا partial pressure of moist gas اور minus کیا ہو جائے aqueous of dry gas جو ہے اس کو آپ find out یا measure کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں point number two جس ریسپریشن بڑھا آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ respiration respiration بھی کہتے ہیں تو آپ کا سانس لینے کا عمل کہلاتا ہے بائیو میں آپ نے پڑھا آتا ہے تو Dalton کی ایک بڑی زبردست application ہے جو کہ respiration یا respiration کے اندر مجود ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے میرا مطلب ہے اب اس میں جو آپ کے پاس پیپر وی اکثر question آتا ہے give application of Dalton in the process of respiration میں لکھ دیتا ہوں discuss application of Dalton in the process of respiration اکی اب یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے ادھر بچوں وہ دیکھیں گے اس میں میٹا یہ ہوتا ہے کہ respiration process depend کرتا ہے difference of partial pressure پہ اگر آپ دیکھیں جب animal inhale کرتا جس میں آپ اور میں بھی آ جاتے ہیں تو oxygen کا pressure جو ہوتا ہے oxygen کا جو partial pressure ہوتا ہے بیٹا وہ کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 159 tor 159 tor لیکن جب آپ اس کو inhale کرتے ہیں تو آپ کے lungs میں جا کے pressure کتنا ہو جاتا ہے 116 tor ہو جاتا ہے oxygen آپ کو پتا آپ کے lungs ایٹم سے مل کے بنا ہو ہے وہ کیا کرتا ہے oxygen کو carry کرتا اور آپ کی پوری body میں distribute کر دیتا ہے اور باقی exhale جو چیز کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے carbon dioxide chile ہوتی ہوتی ہے inhale کیا کر رہے ہیں oxygen جس کا partial pressure باہر کتنا ہوتا ہے 159 tor جب کے آپ کے lungs میں جا کے کتنا ہو جاتا ہے 116 tor hemoglobin اسی oxygen کو پکڑتا ہے آپ کی پوری body میں اس کو supply دیتا ہے اور supply دینے کے بعد آپ carbon dioxide side کو exhale کر دیتے ہیں اب dalton کی application ادھر اس لیے ہے کیونکہ بیٹا اگر اس partial pressure میں کوئی فرق آ جائے تو آپ کو سانس لینے میں تنگی ہوگی دکت ہوگی problem بیش آئے جس طرح سے اگر آپ high کسی چلے جاتے ہیں height کے اوپر جس طرح مری تو نہیں ہے اتنا فرق بڑھ مونٹ ایوریس یا اس سے اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مونٹ ینئرز ہوتے ہیں کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں پریشر آپ کے پاس زمین سے جب آپ اوپر کی جانب جاتے ہیں تو بیٹا کم ہوتا ہے پریشر کم ہوتا ہے اینڈ پہ آپ کہتے ہیں نا خلا آجاتی ہو تو کوئی بھی فورس آجاتی بھی نہیں ہوتی اور جب زمین کی طرف آپ جاتے ہیں پریشر کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے اسی لئے اگر پریشر پریشر میں فرق آجائے تو آپ اپنا ریسپائریشن پروسس ٹھیک سے نہیں کر سکتے اور اگر یہ عمل بہت دیر تک جاری رہے تو یہ آپ کی ڈیتھ بھی کاؤز کر سکتا ہے تو اس طرح سے ڈالٹن کی اپلیکیشن ہے آج کے لئے ہم نے چیز پڑی اس کو solve کیا مطلب کہ پارشل پریشر آف گیس کی پارشل پیشل آف گیس بی فائن کی اور ساتھ ہم نے دولٹن کی اپلیکیشن کو study کیا دو اپلیکیشن ہم نے پڑی ہیں انشاءاللہ ہوتا اپلیکیشن کو ضرور study کریں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اس کو solve کریں اگر کوئی پرابلم آتی ہے مجھ سے ضرور discuss کریں میرے ضرور علم میں لے کے تاکہ میں اس کو clear کر سکوں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا safe home safe safe اللہ حافظ